ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دا انرلیونٹ چینل کی ویڈیوز آج بات کریں گے دنیا کے ان ممالک کے بارے میں جو اپنے ورکرز کو دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں اس سے پہلے ہمارا چینل آسٹریلیا کی شہریت اور مستقل رہائش پر ویڈیو بنا چکا ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ہمارے چینل بجا کر ضرور دیکھیں تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے زیادہ تنخواہ دینے والے ملکوں میں نمبر پانچ پر نوروے موجود ہے جو اپنے قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت امیر ہے یہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں بہت کم لوگ بے روزگار ہیں اور یہاں بے روزگاری کی شرعہ 4.5 فیصد ہے یہاں پر لوگ ہفتے میں صرف 30 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سالانہ ایوریج انکم 51,718 ڈالر تک وصول کرتے ہیں مگر دوسری طرف نوروے میں ٹیکس کافی ہائی ہے لیکن یہاں ہائی سٹینڈر تعلیم اور جدید ہیلتھ کیر مفت فرام کیا جاتا ہے جس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچتا ہے نمبر چار پر موجود آئر لینڈ جو اپنے ہائی سٹینڈر لیونگ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں کی ایکانومی کا انحصار ٹیکنالوجی انڈسٹری پر ہے یہاں ہر ہفتے کم از کم 49 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے تک کام کیا جاتا ہے یہاں کم سے کم مجرت فی گھنٹہ تقریباً 9 یورو وصول کی جاتی ہے اور یہاں سالانہ ایوریش تنخواہ تقریباً 53,286 ڈالر تک وصول کی جاتی ہے یہاں پر خوشائن بات یہ ہے کہ آئلینڈ کی حکومت بہت ہی کم ٹیکس وصول کرتی ہے جس سے مزید فائدہ بھی عوام کو پہنچتا ہے نمبر تین پر موجود سویزر لینڈ جو اپنے دلکش نظارے اور سیاہت سے ہمیشہ ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے سویزر لینڈ میں بے روزگاری کی شرعہ صرف 3 فیصد ہے یہی وجہ ہے یہاں نہایت کم لوگ بے روزگار ہیں اور اسے دنیا کا خوشحال ترین ملک بھی قرار دیا گیا ہے یہاں پر سالانہ ایوریش سیلری تقریباً 57,000 ڈالر وصول کی جاتی ہے نمبر دو پر موجود یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ جو پوری دنیا میں سب سے بڑی اکانومی کے ساتھ دنیا کا امیر ترین ملک ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو اپنے ورکرز کو زیادہ سیلری دیتا ہے یو ایسے میں ہر ہفتے ایوریش 44 گھنٹے تک کام کیا جاتا ہے اور کم از کم اجرت 10 ڈالر فی گھنٹہ وصول کی جاتی ہے یہاں لوگ 31 ویسٹ ٹیکس ادا کرتے ہیں یہاں ایک ورکر کی سلانہ ایوریش انکم 57,133 ڈالر ہے جو عبادی اور سائز کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے بہت سے انٹرنیٹ کمپنیز جیسے ایمازون سکائپ اسے اپنا گھر مانتی ہیں یہ ملک سٹیل کیمیکل اور انڈسٹریل مشین ریپروڈیوز کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں ہر مہینے اجرت کم از کم 2000 یورو تک وصول کی جاتی ہے جو پوری یورپین یونین میں سب سے زیادہ ہے یہاں سلانہ ٹیکس آپ کی سیلری کے مطابق کٹا جاتا ہے لگ سمبر کی افیشل سٹیٹکس کے مطابق یہاں ایفریش تنخواہ تر تالیس سو آٹھ یورو ہے اور سلانہ تقریباً اکسٹھ ہزار پانچ سو گیارہ ڈالر وصول کی جاتی ہے دوستو اگر آپ کا کوئی سوال یا ریکویسٹ ہے تو کومنٹس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیو بھی دیکھ سکیں